مزار مہار کھانے کے گھراؤنٹ کے اندر جس وقت میں امیتواری کرنے کے لیے اسمبری کی امیتواری کرنے کے لیے ہاں پر کھڑا بات تھا اس دیکس کے اوپر تو میں نے بھائی کھڑ کے لیے اور اس وقت یہ بات میں نے کہی تھی ایک خلق لیا تھا کہ اس شہر کے اندر سبی فاوروں پنزیموں کو اور ہماری سندھ کے لیے ہر گرامی کو ہر حصر کو ہر جھو گریب اور حمیر کو ساتھ میں نے اندر سڑ کر ہمارے کی شہر کی درقی کرے گی آج ہمیں اسی جگہ کے اوپر خلق لیا کے اس بات میں مجھے فکر محسوس ہوتا ہے کہ میں نے پانچ سالوں کے لیے جو وعدہ جو حل پریا تھا اللہ کا قرم ہے جب اس کو پھولا کرتا آج شہر میں ساتھی نیا لحمت کے موضمان پرزن بلند اقوال کی بھیلت کی حساب وجہ سے آج پورے شہر محموم ہے بہت سارے لوگوں نے تو اپنا کاروبار بنتے اور سچ بھی ہے کہ 36 سال کی عمروں میں اس جو جوان نے جس دھنگ سے اپنے آپ کو شہر کی سیاست سے مربوط کیا بکاری کیا اور جس دھنگ سے اس نے کارپوریشن میں اور کارپوریشن کے باہر شہر کے مسائل کو اٹھایا اس کو محسوس کیا جوز کر رکھتے حل کی طرف لے جانے کی جو اس کی صحیح ہے اس کے کوئی اتار نہیں کرتا آج واقعی شہر کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے جس دھنگ سے شہر کے عمروں میں شہر کے سیاست آرنوں نے اس نوجوان کے تعلق سے ٹوئٹ کیا ہے اور اپنے اظہار تاجیت میں اظہار کیا ہے کہ مستدویر کا ایک اچھا سیاست تھا اس شہر سے چلا گیا اسی لیے آج یہ دونوں پروگرام کلائم بڑٹ رسٹ کو جس دھنگ سے ہم لوگ یہاں پر سکتار کرنے والے تھے اور ایمیلے صاحب کا سکتار کرتے کیونکہ سبھیا جس دھنگ سے محضہ کرنے والے تھے یہاں کمیٹری نے محسوس کیا کہ اس بھوکے پر اس کو مکتوب کرتے ہوئے روکتے ہوئے کیا ہی بہتر ہوتا کہ کل انتار جمعہ کھانے میں جو مٹنگ ہونے جا رہی ہے اس پروگرام کو جن تک کے لئے تعلقی کرتے ہیں اور آج کے مجلس جو ایک تاجیتی مجلس میں تک دل سے سی محسوس ہو رہی ہے ہم لوگ بلند اقبال کے لئے دعا خیر کریں دعا کریں اور آج کی اس مجلس کو ہم لوگ تلکتے لئے روک کریں یہ بھروگنا ہوگا ہے ساتھی بلند اقبال کے تعلق سے تمام لوگ خاموش ہو جائیں ساتھی نیال احمد صاحب کے فرزند بلند اقبال صاحب کی تازیت پیش کی ہم تمام لوگوں کی جانب سے پائٹی کی جانب سے پائٹی کے صدر عراقین کی جانب سے اور تمامی حاضرین کی جانب سے بھی تازیت مصنونہ ہم پھر ایک مطلب پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ دعا تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کروڑ کروڑ مدرد فرمائے میں اسے چاہتا ہوں کہ یوکم نامر موجود ہے تین مرتبہ قلل اللہ ورد پڑھ لیں اور ہم ان کے لئے حسان سواب کر لیں اور ان کے لئے دعا کر لیں دو منٹ کے لئے خاموشیت کیا رہے ہیں یہ مائی بھر کیا رہا ہے تین مرتبہ قلل اللہ شریف پڑھ اسو اگلاس کریں دارو شریف پڑھ لیں ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمارا پڑھ لگا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وسلم اللہ سبحانہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ حلال ربنا زلمنا انفسنا وئن لم تقفر لنا وطرحمنا لنكونن من الخاسرين لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العشو العظیم الحمدللہ حرف العالمین نسألوکا مجبات رحمتک وعزائی ومغفرتک والغنیمتا من کل ذر والسلامتا من کل ذر لا قدرنا زمبا للا غفرتا ولا خمبا للا فرشتا ولا خاجتا ہی لکردا إلا قضیتا يا رحمن رحمین اللہم اغفر لحینا ومجدنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا ومکانا اللہم من احیتو مننا احیحی رحمستا ومن توفیتو مننا فتوفہو علی ایمان اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے در بزر فرما ہمارے سیاد کو حسنات سے مبتل فرما رب العالمین ہم تمام لوگ کے در آگے اپنے ہاتھوں کو دراز کیے ہوئے اپنی بغفرت کی بھیق مانتے ہیں رب العالمین اپنے حبیب کی برکتوں سے صحابہ کی برکتوں سے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما یہ ملائے کریں ہمیں ابھی قرآن جب آپ کی یہ تراؤت کی ہے ہمارے ساتھ ہی بلند اکوال ساتھ کی تب اس کا سواب بخشا دی رب العالمین ان کے قرآن کو برکت کرنا رب العالمین ان کے معجات کو برکت کرنا ان کے سیاد پر سنات سے برکت کرنا پر وردگار آرد نے حبیب میں خبر دی ہے کہ جس بندے کو بخار کے بچائے تو گناہوں کو معاف کرتا ہے جیسے نماریاں ہوتی ہیں مولاوں سے اتبار سے تو بندے کو پاہ کو ساتھ کرتا ہے بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کے بعد بندے کو پاہ کو ساتھ کر کے اپنی بارگاہ میں بھلا لکھتا ہے مولای قریب ترے حبیب کی اس خبر پر یقین کرتے ہوئے رب العالمین ہم تُس سے دعا دو ہیں یہ مولای قریب ہمیں یقین ہے کہ تُو نے بلند اتبار صاحب کو اپنے جوار ورحمت میں جب افتاد رمائی ہوگی رب العالمین ہم ان کی بلندیے درجات کے لیے تیرے سامنے دعا کریں مولای قریب اہل خانہ کو سب رجلی لکھا فرما ان کے باہر بچوں کی انہوں نے ان کے پیچھے دستگیری فرما انہیں بہترین انہوں نے بتا لکھا فرما مولا تو ان کے گھر کا والی اور سرپرست رب العالمین تو جس کی دستگیری کرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت رب العالمین اس سے اچھی دستگیری نہیں کرسکتی اس سے زیادہ سا پرستی نہیں کرسکتی بارے رہا تیری صاحب ہے جو بندے کے بعد کارو بارے جہاں پر رکھنے لیے دیتی رب العالمین بلند ایک پار صاحب کی قبیر کو دور فرما اے مولا ان کے درجات کو بلند کرتے ہوئے اے مولا قریب انہوں نے جو بھی اس دنیا کے ادھر نیک کام کی ہیں اے مولا قریب ان کے درجات کو بلندی کا ذریعہ بنا رب العالمین ان کے اہل خانہ کی جانب سے اے مولا قریب ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو بہتریق میں کل بدل عطا فرماتے ہوئے ان کی آگے کی زندگی کے لیے آسانیوں کے راستے کھول دیں رب العالمین انہیں جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہے گیا اور وردگاہ عالم وہ بھی عطا فرما اپنے خورت و کرم سے حضور نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہمارے بھی عطا فرما والا خانہ برکتوں سے دین اور دنیا کی صرفتوں سے قولا رہما ما کانا محمد احادم رجال ملاکت رسول اللہ وخاتم النمیین وکانا اللہ بکل لہی حالیم ان اللہ و لا ایتا سلونا على النبی یا ایتا سینہ آمن صلو عليه و سلیم سبحان رحمك رب العزت اللہ اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ اور اس کے بعد ملکوں شہر کے اندر آج لاکھوں کی تعداد کے اندر پاورلوم چڑھ رہے ہیں اور کئی اتار سراؤ پر پاورلوم سنکھ کے ساتھ امیسا لگے رہے ہیں کبھی مندین کبھی بھیلی کا مسئلہ کئی اتار سراؤں کئی طریقے کے پاورلوم کی ہی چلائی گئے لیکن آج ہم کو سمجھا ہی ہے خاص طور سے ہمارے سبی پاورلوم تنظیم کے سپر آران کو مالے پاک شہر کے آبان دو ہزار چوکر سے لیکٹر دو ہزار اونیس تھا ان پانچ سالوں کے اندر پاورلوم سنکھ کو کتنا فائدہ امیلے کے آپ کی ممائندہ اور امیلے کے درد سے ہوا یہ اصلاح سمجھے کیا مجھے یاد ہے کہ دو ہزار چوڑہ سے پہلے اس شہر کی جو امیلے صاحب تھے اور وہ اتبار کی ایک بڑی ہیلی بھی بنی تھی اس وقت بڑی سرکی کے اندر دکھا گیا تھا کہ لانکو جے مجھلی پسیر راجہ شٹوکرے کے ٹیبر کے اوپر اور اکتون مالک سے بگرے والے صاحب نے بائی کرتا کانچ کا گلاس کٹک دیا اور کس کے لئے پڑھتا گیا تھا کیوں اس کے لئے بھانگڑ ہوگی کیوں جھگر ہوگا اس میڈنگ کرتا اس کے لئے ہوگا تھا کہ جو پاورلوم کیلئے جو بجھلی جو پاورلوم ہمارا ہے سرکتار کو سبسیڈی دینا چاہیئے جی لیکن 2014 سے پہلے پر سبسیڈی من ہو چکے جب شہر کے سابی ٹیمینے ساب راجتو وادی کامپنس پارٹی کے اندر میٹھے بائی کرنگ کی بادشید ہو چکی تھی اور بائی کرنگ کو سپورٹ ہو سرکتار کی طرف سے اور اس وقت کے راجتو وادی کامپنس نے کوڑھے کندر بائی کرنگ نے سپورٹ کیا تھا گورنمنٹ کو لیٹر کیا گیا تھا ایک روئی سرکار کے وقت مالکان شہر کے آمان کو بیجھل کی سبسیڈی نہیں جائے میں سمسکا ہوں پہلے کام پہلے دو ہزار چھوڑے کے بعد سب پاوری کنسیوں کو ساتھ میرے میں بیتے ہیں ہم نے کی اور اللہ اکرم ہے ہم جو اس کے اندر کامیاب ہوئے اور یہ پاس سالوں کے اندر مسلطر سبسیڈی ملتی رہی ملتی رہی پراز سکتے ہیں ہم جب کامیاب ہوئے ہیں اس کے بعد یہ بہت کئیسا آیا یہ پورا مالکان شہر کئی مہینوں کے لیے بند ہوتے ہیں کتنی سبسیڈی ملتی آگے کاروبار بند ہیے لگے اور پالی اور باروترہ میں جن سپی نانہ صاحب نے بتایا کہ وہاں پر کوسیسی بند ہوتے ہی نہیں وہاں پر اینڈی بھی نہ کوئی حصے آگیت نہ اس کے بعد ہم تمہوں نے گلی سے لے کر دلی تک جہتے جہت کی یہاں تک کہ پالی باروترہ کا دورت جا اور دورت کرنے کے بعد وہاں سے ان لوگوں سے علاقات دکھتے ہوئے کوڑ کلنا دلی کلنا وہ کیچ سر ہے کہ وہاں ہم پر آگی رہے ہیں بائیت تشکی رانی جو ایک شاید مینسٹر تھی اور اسے پہلے گنگوال صاحب کے شاید مینسٹر تک ہم کے پاس جا کے نمائن لگی تھی اور ہٹی لگانے کا کام ہم لوگوں نے اٹھ گیا تھا لیکن یہ شہر کے اندر بہت عجید باہت سیاست بہت جتی ہاں ہی ہوتا تھی اور اس کے بعد سیاست دعوتیں شروع ہوئے اور بین بلائن نمائن کو ستیل کندر ہمارے شاہد کے سامی کے پیلے اور ہوتے پک ساتھی جا کر وہاں پر شامیل ہوتے ہیں لیکن اللہ رکھت کرانے کہ بھولنگی کے لوگوں کو ساتھ کرے کر اچھل کرنگی کے لوگوں کو ساتھ کرے کر اور مالک باہت شاہد اس کی لیل کیا اور اس کے بعد جان کو مستحل ہوا اور وہ ہم آپ کا کام رہا ہوئے اور ہم نے یہ پوچش کی کہ مرکزی حکومت کی یہ پوچش نہیں کہ پالی باہترہ کے اندر پورسسل کے لیے ایٹی پی پلان کے لیے باہتاد ایک سو پندرہ کروڑ ہو گیا اور ہم لوگوں کی چیزی جیس کرتی ہوا تھا ہماری باہترہ کے ہوئے سے دیکھیں یہ ہمارے کے کام تھے سرات کے لیے پھر اس کے بعد پھر مرکز گزرا پھر ایٹی پھر لگتے ہیں پھر ہمارا کپڑا باہترہ چانے کے لیے باہتر ہو گیا لیوکی ڈراؤنٹ لگا دیئے اس کے بعد پھر ہم کو جیتے جائے چرنا پڑا پھر ایوانڈ نہیں گئے پھر اچھل کرنی نہیں گئے پھر گھوئیاں ہم لوگ گئے آج آج میں آج اندر دھرنا دیا گیا پھر دلی ہم لوگ گئے بائے قیدہ پھر ہم لوگوں کا دلی دورہ ہوا پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو رہا تھی پھر یہ سرات چلے یہ سب باور جو ہم دو بکاس سمیتی سبھی گرانے صاحب کی تنزیم سکری انقلابے صاحب کی تنزیم اور کئی تنزیموں نے ملکہ ہم لوگوں نے جیتے جیتے ہیں اور ہم لوگ کامیاب ہیں اس کے بعد ایک وقت تاہیسا آیا کہ میں امرے کیلئے جانے والا تھا اکر میں نے کنزل کر کے رمضان میں نے کہا میں تحریک شکو ہو بھی اور جیتے جیتے ہم کو کرنا پڑا اور لوگ کامیاب ہوتے رہے ایک بہت بڑا پستہ بھی ساتھ ہر پائی ہمارے صاحب کی سرک کیوں پر آیا سائزنگ کا سائزنگ کا مامرہ اتنا خطرناک ہمارے شہر کی یہ تھا ہم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کتنی سائزنگ مالکہ ہماری پائیٹی کوڑ دیتے کتنے لوگ ہمارے ساتھ خاندے سے خاندہ ملا کر سنت کی بات آئی ہم لوگ ایک ہو گئے ساتھ دیا گیا بائے قیدہ کارپوریشن کے سر یہ ساتھ دیا گیا سائزنگ اور سائزنگ آج میں اس کے اوپر پھر کے بات نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی قانونی مسئلہ اس کے اندر ہے لیکن اپنا ضرور یہ کن سے بلتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ سبھی سائزنگ مالکہیں جو میرے بھائیٹی ہیں وہ بھی اس بات پہ اتراف کرے گے کہ اگر شیخ آسید سائزنگ اس وحسن کے ساتھ نہیں چھوٹا حدد نہیں کرتا کانونی مسائل جو ہر سامنے آئے ہوئے تھے اگر اس کو پوری کرنے کے لیے میں مدد نہیں کرتا ہم آج یقین کے ساتھ بلتا ہوں اس کو پچھ مدد ایسی رہی کہ مارے گاؤن شہر کے اندر نائنٹی پرسن سائزنگ بھاند ہونے والی تھی لیکن اللہ کا اکرم ہے کہ ہم لوگوں نے حکمت ایک عمل سے ہماری ایٹی سائزنگ اس وحسنگ بھاند ہونے والی تھی یا ایٹی سائزنگ یہ ہمارے اپنے کام اس کے بعد چاہے ایٹی پاور جو ہوں واتر جو ہوں ایٹیو ویڈی پاور جو ہوں ہمارے پیچھے پہ ہی ساتھی بھائٹے ہوئے ہیں چاہے ٹیٹ آئی اوکیس کے اندر جانا پڑے پرپوزن منظوری کے لیے چاہے انٹرل سپیڑی کے لیے جانا پڑے چاہے اس کے گورنگ سے پرپوزن منظور کرانا پڑے ہم لوگ بھائی پایدہ سب ہی ہمارے پوکر بھائیوں کو لے جائے جائے ہیں ہم لوگوں نے مہاپر خان کیا کئی لوگوں کے مسائل بھکے ہوئے ہیں لیکن وہ بھی انشاءاللہ جانتے ہیں ہم لوگ بھائی پوشش کرے ہیں میرا گولنے کا مطلب صاف ہے کہ پانچ سالوں کے اندر ہم نے اس شہر کو ایک میر سکتیا ہم نے کبھی بھی اس لیے انشاءاللہ جانتے ہیں گراؤنڈ کے اندر جس وقت میں امیتواری کرنے کے لیے اسمبلی امیتواری کرنے کے لیے ہم نے کھڑا بات تھا اس دیکھ سے اوپر تمہیں بھائی کھڑتے لیا اور اس وقت میں یہ بات میں کہیں تھی ایک خلق میں لیا تھا کہ اس شہر کے اندر سبھی بھائی پنزیموں کو ہماری سنت کے لیے ہر گراؤن کو ہر حسرت کو ہر جو گریب اور امین کو ہم نے شہر کی درقی کرے گئے آج ہم نے اسی یہدر کے اوپر کھڑے کے ایک اس بات میں مجھے فرم محسوس ہوتا ہے کہ میں پانچ سالوں کے اندر ہمارے سامنے حال آتا ہے کہ بیوی کمپنی آ رہی ہے اسمبری کے اندر اتجاز جانا پڑے اسمبری کے اندر اواز دھانا پڑے اسمبری کے سیڑھیوں کے اوبر اتجاز کرنا پڑے مارے گاہوں شہر کے اندر موچا گھرنا کرنا پڑے اس کے لیے کہ ہماری جیسے دجا جاری ہے آج یہ بات سہی ہے کہ لیٹا تین کمال تلوان ہمارے شہر ہمارے اوپر ہے آج بھی اس کے لیے لڑنا پاکی ہے بلنی درائی لڑنے کے لیے ہر لوگوں پاکے پڑنا آگے میں صاحب کو اپنے بلتا ہوں کہ ہمیں میوریٹر کی سیاست نہیں ہم لوگوں نے زمینی نیوریٹر اوپر کام کرنے کی کوشش کر بنکر بھائیوں کو راہ جنانے کا کام کیا آج آپ لوگوں کے ہر بھائے سامنے اسمبری کلیکشن سامنے آج سکار ہنگلی دو تین روز کے اندر الیکشن کی تاریخ قیران بجائے گا اور میں آج بھولا چاہتا ہوں کہ ایک پاور لوم سب سے بہرا پاور لوم اب تو رضا قصیل نے لگوایا حالی مہن شہر کرتا ہمارے بزرگوئے اس سنر کو بھائیا اس سنر کو بھائیا اس سنر سے ہزاروں نیٹ پل کے لاکھوں لوگوں کا روزگار جنہا ہوا ہے اور آج جا کے قرآن میں یہ سنر چل رہی ہے لیکن ہمیں ایک بات کیا کرنا ہے یہ اسمبلی کے ایلیکشن اس شہر کا مستقدم دے کرنے والا ہے اگر اس شہر کے عوام میں کوئی گلتی کر رہی ہے تو یہ شہر کو بہت ساری مصابقیں جھلنا پڑے گا ایسا میرا سیاسی تک پہ بھولتا ہے ہندوستان ازار ہوا پہلے ایمیلے حبدالسطان صاحب صلی اللہ کا پہلے ایمیلے ہوئی دوسرے ایمیلے حرمان انسانی صاحب کی شہر میں ہوئے نیانہمد صاحب ہوئے آئیشہ حکیم صاحبہ ہوئی پھر نیانہمد صاحب ہوئے شید وصید صاحب ہوئے مکی اسمائی صاحب کرمائی یہ شہر کی تاریخ ہے یہ شہر کو پر کبھی مصابقہ پرستی کا لیول نہیں لگا یہ شہر سیکولر ہے اور جتنے ایمیلے آسکر چھوڑ کر آئے یہ سبھی سیکولر فائٹوں سے ایسا تاریخ کا اور یہی وجہ ہے یہ شہر کی سرنگ جل رہی ہے کہ ہماری شہر کو پر لیول نہیں لگا آسکر ہے تو اب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے سرکار کسی کی نہیں ہو کامرنس کی ہو راجنمالی کامرنس کی ہو سیوسین ایک کی ہو لیکن سرکار کی نظر میں ہمیسا یہ شہر کو سیکولر نظر سے دیکھا گیا آسکر چاہے اوپیسر کی لوگی ہو بڑے بڑے اوپیسر ہو سرکاری سشٹم ہو انہوں نے ہمیسا یہ شہر کو سیکولر نظر سے دیکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے بلد کر تحریف چلا کر ہماری بات منا رہتے ہیں اور ہماری سرکار کو سیدھا رہتے کا کام یہ سبھی اہمینوں سے کیا اور اس شہر پہ پاوروں بھونکروں لکھتیا ہے لیکن آج یہ اینکشن جو ہونے دار ہے میں نے کہا کہ اس شہر ہم ست بھی دیکھر نہیں دارا ہے ہمارے اتنے بھی مسارے حق ہمارا حق ہم نے ہاتھ سے دیکھا ہے لیکن آج اندر بھی بل رہا ہے جس کو ہاتھ نہیں کہ وہ بھی بول رہا ہے جس کو کانت نہیں سنائے دیا جاتا وہ بھی بول رہا ہے کہ بھائی اپنے سرکار آنے کے چانسیں زیادہ ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک کرتی کے لیے ایک کرتی حاصل کرنے کے لیے یہ شہر کو جھکنا کہاں تک صحیح ہے اگر اس شہر کے اوپر مسلم فکا پرسنے کا لیوہ لگ گیا تو مالک آن شہر مدرب دنے کا نظریا سرکار اور سرکار کے شکم اپنا جائے گا اور اس کے بعد یہ سرکار بھائی اپنی حاصل کی سرکار ہمیشہ اس سرک کے ساتھ سودیہ سلوک کرے گی یہ شہر کے بھائی سودیہ سلوک کرے گی یہ شہر کی تعلیم کو آکے بڑھانے کے لیے سودیہ سلوک کرے گی یہ شہر کو برباد کرنے کے لیے تُوڑی ہوگی مجھے آج آپ میں بودے سیدھا سا سوال ہے کہ صرف کو ایک کرسی حاصل کرنے کے لیے یہ شہر کو کہیں گے جاتا چھوکے ہاں یہ کہاں تقلی بندی میں تو کہتا ہوں صاحبی سلطان صاحب کی جو سوچ کی یہ شہر سکولر رہے حاضر ایمان انسانی صاحب کی یہ سوچ رہی یہ سہر سکولر رہے نیحال ایمان صاحب کی یہ سوچ رہی کہ یہ سہر سکولر رہے نیحال ایمان صاحب نے ایک نیجی مینکنگ کرتا اس سے کہا تھا جب میں میرے تک چھناؤں چل رہا تھا اس وقت کہا تھا نیحال ایمان صاحب نے کہ یہ شہر کے اندر بنے اس کی ملیت کو تو نہیں پڑھنے دیا میں کوئی بھی یہ شہر کو ایسا لیبل لگنے نہیں کیا ایمان صاحب ایمان صاحب ملیت کو پڑھنے نہیں کیا ایمان صاحب کی یہ سوچ رہی کہ سہر سکولر رہے عائشہ حکیم صاحب کی یہ سوچ رہی کہ سہر سکولر رہے تو کیا ہمارے بزرگوں کے بتائے جو راستے کے اوپر ہم کو نہیں چلنا چاہیے یہ ہمارے کو یہ شہر کو بچانا ہے اس شہر کی سنت کو بچانا ہے یہ شہر کے دولت کو ہم لوگوں کو آگے لے جانا ہے یہ شہر کے ہمارے تعلیم میں آپ کا بچوں کے مستقبل کریں ہم کو آگے بڑھانا ہے اور اس شہر کے اوپر ایسا لیبل نہیں رکھنے دینا چاہیے میں آج آپ سے بھی جاریس کرتا ہوں میں آج آپ لوگوں کو اس بات سے یقین مراتا ہوں یگر اس شہر کے عوام میں آپ لوگوں نے دوبارہ مجھ کو اگر محبت دیا تو انشاءاللہ ان پانچ سالوں کے اندر جتنے پانچ سنت سے لیے میں نے برچل کر عصر ہیا اس سے کہیں زیادہ سنت کی بقا کے لیے میں آپ سے کھانا کرنا چاہتا ہوں لیکن اس شہر کو ہم برباد ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کوئی لوگ ساجی سے رکھ رہے اس کے لیے کہ کرسی صرف حاصل ہو جائے اس کے لیے اس کی بھی علاق چل رہی ہے میں آپ سے اپیر کرتا ہوں اس شہر کو ہمارے بزرگوں نے بچایا ہمارے بزرگوں نے اس سنت کو اپنے ہاتھوں سے بڑھانے کا کام کیا اور فیانے کا کام کیا یہ شہر کو ہمارے بزرگوں نے ہزاروں لاکھوں کے اندر روزگار کیا ہے آج سوچنے کا مقام ہے کہ ایک کرسی کے لیے اسمبلی کے کے لیے سیپی کرسی کے لیے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شہر کو چھوک کر اپنا مفاد حاصل کر لے ان کو کامیاب نہیں ہونے دینے کی ذمیلاری ہم سب کی شہر کو ہمارے بزرگوں میں آپ سبین کرتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں میں امیتواری کرنا ہوں ہو سکتا کئی پاس سالوں کے اندر کئی لوگوں کے کام اس سے نہیں ہو پائے کئی لوگوں کے مسائل جو ہوتے ہیں کئی مسائل پہل کرنا باقی ہے کئی لوگوں کی مستق نارستی ہو سکتا ہے لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے اس کے بوجود بھی اگر کچھ کام انہوں نے رہ گئے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں آنے والے دنوں کے اندر ضرور آپ لوگوں کا گھر ساتھ لارا شہر جاؤں سے دوبارہ موقع دیا تو مکمل کرنے کی میں ضرور کوشش کروں گا اس بات کا وعدہ کرتا ہوں اور آپ شکریر کرتا ہوں اس شہر کو بچانے کی دیئے ہم سب کو اپر شہر کی عوام کو ایک ہو کر ہم لوگوں کو نہ مسئلی فرقہ پر اس پائٹی چلے گی نہ ہندو فرقہ پر اس پائٹی چلے گی بلکہ سب کا ساتھ اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والی سبھی سماس سبھی دھرم کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والی پائٹی اور ہم نے اس پائٹی سے لوگ بکوائے کر رہا ہوں مجھ کو آپ کو کامیات کریں بہت بہت شکریہ